مانگل سے وہی وزیر آباد جہاں مجھے یہ گولیاں لگی تھی پنجاب کی حکومت بھی ہماری ہے تین دن ہو گئے ہیں اس کے باوجود ابھی تک ہم ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا امران خان کو شوکت خانم ہسپتال سے ریسٹرارج کر دیا گیا شوہمن پیچھائے کا مانگل سے دوبارہ لونگ مارچ شروع کرنے کا اعلان قاتلانہ حملی کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ جو ریشنل کمیشن سے مطالق وزیراعظم کے بیان کا خیر مقدم سپریم کورٹ سے عشر شریف آزم سواتی اور سائفر معاملے کی تحقیقات کی بھی استدہ کہا پنجاب میں ہماری حکومت ہے مگر مقدمہ درج نہیں کروا پائے پولیس کہتی ہے حمل آور کی ویڈیو لیگ کرنے کے لیے ان پر دباؤ تھا عمران خان نے اداکاری میں شاروخ خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس کی ڈراما بازیاں سمجھ نہیں آتی سیبرہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس بولے عمران خان کو گولی لگنے کی پہلی خبر آئی تو ہم نے بھی مذہب مت کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی گئیں پہلی بار پتہ لگا کہ پنجاب میں بھی شہر اکھ ہوتی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ادا تارر نے قاتلانہ حملے کو عمران خان کا ممکنہ ڈراما قرار دے دیا وازم گوندل کو عمران خان کے گات کی گولی لگنے کا شبہ بھی ظاہر کر دیا چیئمن پیٹھائے عمران خان پر وزیر آباد میں حملے کی تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی حملے کا مقدمہ درج ہوا نہ جے آئی ٹی بنائی جا سکی فائرنگ کا مرکزی ملزم نوید سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہے کہ رفتاری کا اندراج بھی نہ کیا گیا جا بہاق معزم کے قتل کا پرچہ بھی نہ کھٹ سکا وزیراعظم شہباد شریف دو روزہ دورے پر مصر پہنچ گئے مصر کے عالی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کی افسران استقبال کیا وزیراعظم شہبال شیخ میں محول ایتی تبدیلوں سے متعلق سمک میں شرکت کریں گے ترجمان دفتری خارجوں کے مطابق وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پیٹھائے کا ملک گیر احتجاج شاہ محمود قریشی کا شہباد شریف اور رانہ سناؤلہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا انصاف کا تقاضہ ہے کہ مدعی کی منشق کے مطابق مقدمہ درج ہو فواہ چہدری کہتے ہیں شاور کا جن اب بوتل میں دوبارہ نہیں جائے گا صرف چند افراد نے ہی حکمرانی کرنی ہے تو جدو جوہت چاری رہے گی امران خان اب بھی چاہتا ہے سارے ادارے اس کے کنٹرول میں ہوں رانوما پیپلز پارٹی کمرزمان قائرہ کا کہنا ہے کہ چیئرمن پیٹھائے پر حملے کی شفاف تحقیقات ہونی شاہی ہیں سپریم کورٹ نے سانیٹر آزم سواتی کے جوڈیشل لوجز کوئٹا میں قیام کے دعوے کو مسترد کر دیا الامی کے مطابق جوڈیشل لوجز میں صرف ججز کو قیام کرنے کی اجازت ہے ڈی جی بلوجستان جوڈیشل اکیڈمی نے بھی سپیشل پرانچ کی ریپورٹ مسترد کر دی چیئرمن سانیٹر صادق سنجانی نے سانیٹر آزم سواتی کی موبائی این آو ویڈیو لیگ معاملے کی جانج بردال کے لیے چودہ روپی خصوصی کمیٹی قائم کر دی تیس روز پر ریپورٹ ایوانگ میں پیش کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب فیصل شہکا نے چار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی حکومت کو خدمات جاری نہ رکھنے کے بارے میں خط بھی لکھ دیا خدمات پر فاقی حکومت کے حوالے کرنے کی درخواست